میرا بچہ بہت اچھا پیارا بیٹا سی تیز آمنا بڑیٹا ہے بڑیٹا مالی نے انہوں نے برداشت نہیں رہا اللہ جانے انہیں کیڑا برگلایا کی کیتا ہے میرے بچے نوں تیرے بچے نے تیرے بچے نوں بڑیٹا پتر تیرے شرم نہ آئی تیرے ہیان آیا پھر تیرے بڑیٹا ہوں اپنی نوں رکھ لیا میرے بیٹے نوں نے بڑی جاستے کیتی قانون اس کے پیچھے ان کو پھانسی کے پھندے تک لٹکوا کے رہیں گے ہم لوگ میرا بڑا ماں باپ دن رات یہاں پہ کھڑے ہو کے قبرستان کو دیکھ کے روتا ہے کہ میرا لختے جگر انہوں نے چین لی ہے ان کا خانہ غراب ہو جنہوں نے ہمارے گھر کی خوشیاں جار دیئے وہ مہاں جو روتی ہے رات دن جو اس کے موں میں ابھی تک نوالے ڈالتی تھی اس کے ساتھ سوتا تھا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ماریا بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجرل پوائنٹ ناظرین بڑا ہی افسوسناک واقعہ ایک ایسا واقعہ جو پورے پاکستانیوں کے لیے پورے مسلمانوں کے لیے دل دہلا دینے والا واقعہ ایک ماں سے اس کا نوجوان دلہ بننے والا بیٹا چین لیا جاتا ہے اس کو کام کرنے کی سزا دی جاتی ہے پاکستان کا یہ واحد ایسا واقعہ تھا جس میں نوجوان جو دلہ لڑکا تھا جو دلہ بننے والا تھا گھوڑی چڑھنے والا تھا اس کو ترزاد سے جلا دی جاتا ہے اسلام علیکم اللہ علیکم سلام مان جی میں تڑے کل تڑے ہالتے نہیں نہ پچھا کہ جدہ جوان پتر گیا وہ دہ ہال کی ہوئے گا بہت تڑے ہالتے ہیں بہت پریشانی بہت ہے اللہ پاک رئیس نو جنت اور فیدوس چاہلا مکام دے ہیں آمین آمین مان جی میں نے دس ہوگے کیس دی کی اپ ڈیٹہ گئے میرا بیٹا جی دو کنو گیا میرا بیٹا جنگي مہنی حفاؤ کی جو ستی سانگی پاک رروز ہمین بیٹا جنگی شکل نہیں ریکھی جنگ گیا ہمیں میرا ٹب ورمکنین میں سونگی میرا کسما سونگی میرے بچا بہت چاheitenild پیارے بیٹا سی میرے ٹکرے سانگی بہت پیاری کاردا میرا چھوڑا بیٹا سی بات در کشیاں وقت کرسی شادی کرنے سی تیاریاں سنپل کو تیز آمنہ برداشت نہیں رہا اللہ جانے انہیں کیڑا برگلایا کی کیتا ہے میرے بچے انہیں بلا کے کار آپ کون کر کے میرے بچے نو مروایا مروا کے مر کے انہیں سڑوایا سڑوا کے پھر آپ جا کے انہوں سوٹ کے آئی تیرے بچے نے تینو بیٹے پتر تینو سرمنا آئی تینو حیان آیا پھر اوست پھر اپنی گندی دا گاند مکان دا پھر میرے بچے نو مار دا میں آن دی چلے نے اپنی برانے ماری ہے تے میرا بیٹا بھی ماریا کوئی گال نہیں اپنی نو راکھ لیا میرے بیٹے نا آرہ بڑی جاستی کیتی بہت مارا آہ بہت مارا آنو پتہ نہیں چلیا میں دا جانی بار مو نی ویک سکی ایسے ایسے کھانا خراب ہے تو اپنی بڑی مار پھر تو میرے بچر کچھ کہا تیرے کنیا کے منتاں تر لے انہیں کیتے ہیں ایسے کافر نے ایک گالی سونی پی کو سونی ہوئے تو میرے ہونے اے اعلان ہے کہ میں نے توان سکون آئے گا ایک ہر ایسے لٹکایا جاوے فانسی آئے یہ دے بندے نوں فانسی آئے یہاں کھان دان تباہ ہو جائے اچھی پھر پٹرول پاک ہے ساڑ گئے ساڑ گئے مار گئے تیرا کوڑے مان گئے دینا میرا دیل دکھی کیتا سن اللہ یہاں کرے کھانا خراب بیڑا گھر کرے بچے مرن یہاں کھان دان مرے نائنی دکھیں بہت دکھیں ناظرین یہ اس ماں کی آواز ہے اس ماں کی فریاد ہے جس سے اس کا بیٹا چھین لیا جاتا ہے یہ ماں کس حال میں ہوگی جب اس کو پیدا کرتی ہے اس کو چلنا سکھاتی ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے کھلاتی ہے اس کو پال پوس کے بڑھا کرتی ہے اس کی ہر دکھ سکھ میں اس کے ساتھ ہوتی اور جیسے ہی اس کا بیٹا اپنا خاندان آگے بڑھانے کے لیے جا رہا ہوتا ہے اس کو جلا دیا جاتا ہے کس حال میں ہوگی بی ماں اچھا مار جی میں نے اے دستو ہون پولیس طرف تو کی اپ ڈیٹ ہے گی بیٹے ہو یہ بات سانو ادھا نصاف چاہیے بچے تھا جس طرح میرے بچے نہ کیتا ہے نا اس تو بات دیدان ہوئے گا نا پھر میرے سکون آئے گا کیونکہ میں نے اواز یہ ہے کہ آمنا جلائی گئی ہے آمنا لٹھا گئی ہے پہلے میں نے فانسی دیپی گی لٹکائی گئی ہے فانسی دیتی گی مار گئی ہے مڑکے کھاسم ایسے طرح لٹکایا جاوے اوٹے پھر پٹرول پاں آگے فانسی دیتی جاوے پٹرول پاں آگے ساڑ آگے این سوا کولا بانجا گئے میرے سکون آئے گا جسنا میرے بیٹا نہ کیتی ہے اسنا اللہ کرے اے دنال ہوئے بچے مران اے کھان دان جا تباہ ہوئے اے تباہ ہوئے اترہ دی اترہی اے دنیا تو نظر نہ آگے جیڑا انہیں میرے پتہ دنال جاستے کروائی سو جی ناظرین ان کی فہمی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو کافی سارے اپ ڈیٹس کا نہیں پتا جس پر جیسے یہ رونا بہت زیادہ سٹارٹ کر دیتی مزید جو اپ ڈیٹ ہے وہ ہم رئیس کے بھائی سے جانتے ہیں علی مجھے یہ بتائیں کہ اس کیس کی کیا اپ ڈیٹ ہے اپ ڈیٹ اب تک یہ ہی ہے کل کے جو ڈیشل ہو چکے دونوں اور ان کو جیل بہی دیا گیا اور اب جو دیکھیں انشاءاللہ نیکس ہوگا وہ آپ کے سامنے ساری اپ ڈیٹس ہوگی کوٹ میں ان کو سزا ملے گی ان کی جو یاشییں تھیں جو پولیس ٹیشن میں ان کو ملتی تھی وہ اب ختم ہو چکی اب یہ جیل کی ڈال کھائیں گے جیل کا یونی فون پہ پہنے گے پولیس ٹیشن میں ان کو کیا یاشییں مل رہے ہیں پولیس ٹیشن میں وہ آپ ویڈیوز میں دیکھتے رہیں ہر وہ آپ کے ناظرین دیکھتے رہیں کہ جیسے ان کو ڈیلی بیسس پہ وہ کپڑے چینج کروانا کھانا پینے ان کا جس طرح ان کی وہ لگزری لائف تھی وہ اب وہاں سے ختم ہو چکی ہے اب یہی ہے کہ اب جیل کی ڈال کھائیں گے جیل کا یونی فون پہنے گے جیل کے رولز کو فولو کریں گے اور بند کوڈلیوں میں جائیں گے اچھا ہمیں سننے سے یہ آ رہا ہے ہمارے ذرائع سے میں جو ہے معلوم ہوا ہے کہ جو تیسرا ملزم ہے اس کو انہوں نے چھوڑ دیا گیا ان کو پولیس نے ریلیس کیا ہے لیکن انشاءاللہ وہ اس کو ہم باغنے نہیں دیں گے کہیں بھی قانون اس کے پیچھے ہے قانون اس کے پیچھے ہے ان کو فانسی کے پھندے تک لٹکوا کے رہیں گے ہم لوگ ہماری جبکہ اللہ افسران سے پی لے اللہ اودہ دران سے پی لے کہ ان کو سرعام فانسی دی جائے اوکی ان کو ایک چوک چراہے میں کھڑا کر کے ان کو سرعام فانسی دی جائے تاکہ یہ دنیا کے لیے عبرت بنیں اوکی اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی فیملی آپ کی جو مدر ہیں ان کو کافی ساری جیگوں کے بارے میں ایسا نہیں بتایا آپ کو کیا بجائے بس بجائے یہی ایک بڑا ماں باپ ہے میرا یہ ہے میرے گھر کا ٹیرس ہے ہمارے گھر سے جو قبرستان کی دیوار ہے نا جو ہمارے گھر کا جو فاصلہ ہے وہ پچاس فٹ کا فاصلہ ہے میرا بڑا ماں باپ دن رات یہاں پہ کھڑے ہو کے قبرستان کو دیکھ کر روتا ہے کہ میرا لختے جگر انہوں نے چھین لی ہے اس مٹی تلے دب گئے ہے اور وہ ماں باپ کیسے برداشت کر پائے گا اور وہ ماں کیسے ماف کر پائے گی ہرگز نہیں ماف کرے گی نہ ہم ماف کریں گے مارا بھی بچہ تھا سب سے چھوٹا بھائی تھا نو بہن بھائیوں میں سے ہمارا لفتے جگر تھا آپ کے ساتھ رئیس کی کس طرح کے تعلقاتیں ظاہری باتیں آپ کا بھائی تھا کچھ لاد پیار ہوگا لڑائی چھگڑے ہوں گے کافی ساری باتیں اس نے آپ سے ضرور شیئر کی بہت سارا اس طرح کے معاملہ تھے کہ جو میرے ساتھ باتیں شیئر کرتا تھا اپنی کچھ لینا دینا اس نے مجھے آ کے کہنا ہے کہ بھائی مجھے یہ چاہیے وہ جانا ہے لیکن میں نے کئی بار اپنے بھائی سے اس کے بارے میں پوچھنے کی کوشش کی کہ تمہارا کسی کے ساتھ افیر تو نہیں ہے اس نے کہا بھائی میرا کسی کے ساتھ اس طرح کا کوئی افیر نہیں ہے ٹھیک ہے اور ہم نے اس کی شادی کی نکاح اس کا کیا تھا اور اس کی مرضی کے مطابق کیا تھا فیملی کی مرضی کے مطابق کیا تھا ساری چیزیں ہم نے وہ جوائن فیملی میں رہتے ہیں ہم لوگ تو ساری وہ جو مل کے سب کچھ کیا ہم نے لیکن اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی اگر ہوتی نہ تو ضرور ہمیں بتاتا لیکن اس خاتون نے نہ میرے بھائی کو ورگلا کے بلائے اچھا اپنے جال میں پسایا ورگلا کے اور اس کو گھر بلا کے اس کو پر اتنا وحشیانہ تشدد کیا تشدد کرنے کے بعد ان کی پیاس نہ بوجھی تو اس کی جان لے لی جان لینے کے بعد بھی ان کی پیاس نہ بوجھی تو اس کو جا کے چند سانس باقی تھے جا کے اس کو زندہ جلا ڈالا اور اس کی لاش کے ساتھ بھی حرمتی کی گئی جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں سنا کرتے ہیں کہ ہندوستان میں لاشوں کو جلایا جاتا وہ بھی مرنے کے بعد لیکن ان صفاق مرزمن ہیں تو زندہ کو یہ آگ لگا ڈالی جہاں ہم نے بھائی کی ڈیڈ باڈی ریکاور کی جو پولیس والوں نے ہمیں وہ فوٹیجز بغیرہ دیکھی وہاں وہ آپ نے بھی شاید وہ دیکھی ہوگی زمین کے اوپر کافی خون بہا تھا تو جب ایک انسان زندہ ہوتا ہے نا بلیڈ اس کی ہوتی ہے بلیڈنگ اسی کو ہوتی جب انسان کے اندر سانس بچے ہو کیونکہ مردہ انسان کے اندر کبھی بھی اتنی بلیڈنگ نہیں ہوتی کیونکہ میں نے اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے ایسے اٹھایا تھا جب ہسپٹل گئے ہیں ڈیڈ ہاؤس اتنا وحشیانہ تشدد تھا کہ میں بتاتے ہوئے بھی نہ میں کام جاتا ہوں کہ یار یہ انسان نہیں یہ ہمان تھے یہ تو جزیز کے لشکر میں سے آئے مجھے لگتے ہیں یہ انسان ہوتے تو کبھی ایسی درینگی کرتے ہی نہ ٹھیک ہے اتنی صفاقیت کی ان لوگوں نے اور آج دیکھیں وہ تو خدا کا کیر ان کے اوپر نازل ہو چکا ہے خاتون کہتی تھی وہ ایسے میرے حزبن نے قرآن اٹھوایا یہ کیا وہ کیا آج اس کا آپ حال دیکھ لیں جا کے آج وہ مر رہی ہے پولیس والے اس کو کبھی ہسپٹل میں لے کے جا رہے ہیں کبھی اس کو ڈرپیں لگوا رہے ہیں اس طرح کی ان کی کیفیت ہو چکی ہے اور انشاءاللہ میں پہلے بھی یہ بتا چکا ہوں اپنے ناظرین کو کہ یہ قانون کی گریفت میں اور اللہ کی پکڑ میں آ چکے ہیں ان کو معافی ہرگز نہیں ملے گی ٹھیک ہے اللہ کی لاتھی بے آواز ہے چلے ناظرین ہم مزید رئیس کی سسٹر سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں ان دونوں بہنوں نے کس طرح رئیس کے ساتھ ہستے کھلتے وہ پل گزارے کونسی ایسی یادیں ہیں جو ان کو تنگ کرتی ہیں دن ورات کیا ایسی چیزیں ہیں جو ان کو جھوڑ دیتی ہیں ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ ہی مجھے بتائیں کہ آپ جو ہے سب سے بڑی بہنیں رئیس کی تو رئیس کی ایسی کونسی باتیں ہیں جو آپ کو یاد آتی کونسی ایسی یادیں ہیں جو آپ کو یاد آتی اس وقت جو ہمارے گھر کا عالم ہمارا حالہ مینہ آپ یقین کریں کوئی بھی ایسی بات نہیں جو ہم سے چھپی ہو یا جس کو ہم یاد نہ کرتے ہو آج جس طرح کا ہمارے گھر میں سارا سپاہ بانا نانا یہ میرے بھائی کے ولیبے کا ہونا تھا جتنی ہم نے خواب سوچے تھے جتنا ہم نے اپنے بھائی کے لیے خواب بنا کر رکھے تھے ان کا خانہ غراب ہو جنہوں نے ہمارے گھر کی خوشیاں اجار دیئے ہمارے گھر کا ستیہ ناز کر کے ہمارا سکور برابر باد کر دیئے وہ میرا بڑا اچھا بھائی تھا بڑا لادلا بھائی تھا اور ہم سب کو بڑا پیارا تھا بڑی ارمان ہوں گے اس کی شادی کو لے کر کہ یہ کریں گے بھائی تو سارے پیارے ہوتے ہیں بس وہ ہمارے بھائی کے ساتھ کچھ ہماری زیادہ ہی محبت تھی اس لیے کہ وہ سب سے چھوٹا تھا لادلا تھا اور اس کی شادی کے بارے میں ہم نے بہت پلان کی ہوئے تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں کہ ہمارے اس وقت ہمارے دل پہ کیا گزر رہی ہے باہر مہمان آ رہے ہیں اور یہ ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ اتنے جوان بھائی کا ہم آج چیلم کریں گے ہم نے تو آج کے دن اس کا ولیب ماں کرنا تھا ہمت نہ ہوں یہ ناظرین یہ حال سے بحال ہو چکی ہے ہمیں کچھ سے سسٹر سے بات کرتے ہیں پوشش کرتے ہیں کہ کچھ سے ایسے باتیں پوشش جن کے وجہ سے یہ خود کو بھی افسردہ نہ کریں روئیں نہ اٹلیس رئیس کو تکلیس نہ ہو صبر رکھیں میری بہرم ہمت نہ ہو آپ روئیں گے تو بول نہیں پھائیں اچھا مجھے بتائیں رئیس کے آپ کے ساتھ کس طرح کے تعلقات تھے بہت اچھے تھے وہ ہوتی ہی اچھے تھے وہ چھوٹا بھائی تھا سب سے چھوٹا اور رہی تعلقات کی بات تو ہم اپنے بچوں سے بھی زیادہ اس سے پیار کرتے تھے اسے گودی میں کھلایا چھوٹے سے کو اور آج یہ جو وقت آیا ہم لوگوں نے کبھی سوچا نہیں تھا ہم کہتی تھے ہم بڑی بہنیں ہیں کچھ ہوگا تو سب سے پہلے ہمیں ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا دنیا میں کہ بھائی بھائی اور بہنیں جوتی ہیں ان کا پتہ چلتا ہے یہ کون سے نمبر والی بہن ہے یہ بھائی ہیں کتنے بہن بھائی ہیں سٹیپ بائی سٹیپ پتہ چلتا ہے لیکن یہ لوگوں نے وہ کام کیا ہم سارے مہن بھائی بڑے اور یہ چھوٹا سب سے چھوٹا دنیا سے چلا گیا ان لوگوں کی بچہ سے کیونکہ کسی کا دل نہیں کرتا لیکن جو انہوں نے درندگی کی ان بورے خاندان والوں نے مل کے جو درندگی کی اس کو ہم کبھی نہیں زندگی بھر نہیں بول سکتے سامنے کبرستان وہ مریان کو کے سامنے لیٹاوا ہے وہ ایسے لگتا جیسے ہم سے چیخیں بکار کر کر کے پوچھتا ہے میرا گناہ کیا تھا میرے کیا ایسا سلم کر دیا تھا وہ ماں جو روتی ہے رات دن جو اس کے موں میں ابھی تک نوالے ڈالتی تھی اس کے ساتھ سوتا تھا ایک پل نہیں اس کے بغیر رہتا تھا وہ ماں کڑی ہو کے بتوائیں دیتی ہیں ہم رات دن ہمارے سکون چین ان لوگوں نے برواد کر دی ہیں یہ فرحان نے درندگی دکھائی ایسی دکھائی اپنی بیوی کی جدود سے نہائی ہوئی اسے لگتی تھی اس نے اس کو بچانے کے لیے میری ہماری کہتا نا ہماری گھر کی خواتین پر گندی نظر تھی اس کی دیورانی بھی تھی محلے میں اور بھی لوگ تھے کسی پر کیوں نہیں نظر آئی اس کی بیوی خود گندی تھی نہ اس نے اپنے گھر سے گندگی مکانی چاہیے تھی پہلے سب سے گندگی ختم کرتا اپنا گھر ساپ کرتا نہ کہ ہمارے بچے بھی اتنا ظلم کرتا وہ زندہ پر جو اس نے کیا ہم تو رات دینی ہے ہی بددوائیں ان کو دیتے ہیں آمنا کو کہتے ہیں آمنا تیرا دنیا میں ایک بھائی ہے نا ہم تو ہمارے بھائی ہیں سارے یہ اللہ کا شکر ہے اللہ ہم کو زندگی دے لے کے رئیس نہیں واپس آئے گا نہ رئیس واپس آئے گا نہ وہ ملے گا اور اللہ کرے آمنا کو ایسا دن دیکھنا بڑے اس کا بچہ ہے نا ایک اس کا بھائی ایک ہے اس کے خاندان والوں کو یہ درد ملے یہ تکلیف ملے انہوں نے رئیس کو نہیں مارا ہم ہم سب بہن بھائی ماں باب مر گئے ہمارے کلیچے میں انہوں نے ہاتھ ڈال لیا ہمارا جگر کیا چلی ہے ناظرین ایک چھوٹے بچے کی جب ڈیٹھ ہوتی ہے جب وہ ماں کی پیٹوں در جیسی پیدا ہوتا اس کی ڈیٹھ ہوتی ہے وہ ماں کتنا ہرسہ صدمے سے باہر نہیں نکل پاتی کہ میں نے نو ماں اس بچے کو اپنی کوک میں اپنے پیٹ میں پال پوس کے اپنے پیٹ سے باہر نکالا اور یہ میرے ہم ساتھ چھوڑ کے چلا گیا وہ تو چھوٹی سی ننی سی جان ہوتی ہے یہ نو جوان لڑکا تھا اپنی ماں سے بچھو آخری سانسیں آخری نظر اپنی ماں پہ نہیں ڈال سکا اس ماں کا کیا حال ہوگا کس طرح اس ماں کا کلیجہ پھٹ رہا ہوگا کس طرح اس کی بہنوں کا کلیجہ پھٹ رہا ہو کی چھوٹے سے کو اس کی لاد پیار سے اس کو پال پوس کے بڑا کیا اس کی سارے ناز نخرے اٹھائے وہ کس طرح آخری پل میں چکھوں پکار کرتا رہا ہوگا کس کس کو ان کی فیملی میمبر سے پکارتا رہا ہوگا کس کس کا نام لیتا ہوگا وہ خواب میں آیا ہے خواب میں کیا آیا ہے کہ وہ گھر میں آیا سیڑھیا اوپر آیا اتنی زخمی آلت میں اتنی زخمی آلت ہے بلیڈ نکر رہا ہے کپڑے پھٹے ہوئے برا حال ہوا ہے تو آتے ہی کہتا ہے مجھے زندہ کو ادھر چھوڑ آئے تھے تم لوگوں کو پتہ نہیں چلا ہے کہ مجھے زندہ ہی چھوڑ آئے ہو تو مجھے میں اتنی مشکل سے آیا ہوں وہ میں نے ساتھ ہی قبر نکر رہی تھی میں نے اتنی آوازیں دے رہا تھے اتنی آوازیں دی ہیں تو وہ ساتھ والے ایک آدمی نے مجھے میری مٹی سائٹ پہ کی ہے تو میں باہر نکل کے آیا ہوں آکے تو چار پائی پہ لیٹ گیا ہے تو میں نے بلایا ان کو میں نے کہا کیا ہوا ہے تیرے چہرے پہ اتنا بلیڈ لگا ہے زخمی ہوئے تو کہتا ہے چھپ کرو مجھے بلاو نا مجھے بلاو نا میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے کہتا ہے میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے مجھے بلاو نا مجھے آرام کرنے دو آنکھیں بند کر لی میرے بھائی نے مجھے خواب میں ملے کہتا آنکھیں بند کر لی کہتا میرے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے مجھے بلاو نہ مجھے حرام کرنے دو تم لوگ ہونا تو مجھے بچایا ہی نہیں ہے میں نے ان سے پانی مانگا ہے میں نے ان سے بڑی ریکویسٹ کی ہے میں نے خدا رسول کے واسطے ڈالے ہیں کہ مجھے چھوڑ دو مجھے ایک بار چھوڑ دو میری امی سے ایک بار بس بات کروا دو چاہے مجھے مار دینا بس ایک بار میری امی سے میری فون پر بات کروا دو بعد میں میری جان لے لینا جو کچھ مرضی کر لینا بس ایک بار میری امی سے بات کروا دو یار اللہ کا واسطہ ہے خدا رسول کا واسطہ ہے کہ میری امی سے میری ایک بار بات کروا دو یہ بات کر کے پھر میری آنکھ کھل گئے پھر مجھے نہیں پتا چلا اور حقیقت یہی ہے کہ اس نے میری امی کو ضرور بلایا ہوگا اس نے ضرور کہا ہوگا کہ میری امی سے ایک بار بات کروا دو میری امی سے ایک بار بات کروا دو کیونکہ میری امی کا اور میرے بھائی کا بڑا پیار تھا بہت زیادہ پیار تھا وہ میری امی کے پاؤں چونکے صبح نکلتا تھا ناظرین آپ سوچیں تو روح کام جاتی ہے ایک بار انسان نچڑ سجاتا ہے اگر اس جگہ پر اپنی لختے جگر کو اپنی اولاد کو رکھ کے سوچیں اگر اس نے آپ کو اس طرح کسی نے زندہ جلایا ہوتا اور اس نے کس طرح آپ کو چیخوں پکار کر کے بلائی کس طرح خدا رسول کے واسطے دیئے ہوں گے کس طرح منت ترلے کیوں گے سوچتے ہیں تو روح کام جاتی ہے کہ کیا یہ انسانیت ہے کیا یہ ہمارے پاکستان کا قانون ہے کیا یہ درندگی نہیں ہے کیا یہ درندگی نہیں ہے اس طرح تو باہر بھی کسی ممالک میں نہیں ہوتا جو آج کن ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اس ماں کے تو زندگی اجڑ گئی اس بہنوں کا کیوں جو ساری زندگی ان بس بسوں کے ساتھ جیئیں گے آخری دم تک سوچتی رہیں گے کہ ہمارے بھائی نے کیا کہا ہوگا کس طرح ہمیں پکار کر رہے ہیں مجھے اس کے ساتھ اجازت دیں لیکن میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ آپ آواز اٹھائیں اس فیملی کے لیے رئیس کے لیے کہ ان کو انصاف دلائے جائے اس کو انصاف دلائے جائے مجھے اجازت دیں علانی کے بھائی